الہمرا کلچلل تھیٹر ریچ رفی پیر تھیٹر والوں خوبصورت پروگرام پیش کی تے گئے یہ والے نال انڈیا تو آئے ہوئے ایک گروپ نے بھی اپنی ایک پرفارمس دکھا کے لوگوں کو لداد وصول کی تھی یہ درامیج ہندوستان تے ہنگریزان دے قبضے دے دوران ہکرانے دے حالات دکھائے گئے یہ دراما ایکچولی کوٹھے کی زندگی کیسی ہوتی ہے اس سے شروع ہوا تھا اور یہ جو جنگ ہوا تھا یا یہ لڑائی جو ہوئی تھی اس کے مطلب یہی سمیں ایسا ہے جب یہ توایفوں کا کلچر بھی ختم ہوا تھا اور اسی سمیں یہ سب حادثے ہوئے تھے تو ان کا آپس میں کیا لیندین ہے اس کو لے کر یہ کام میں نے شروع کیا تھا انڈیاں کو خوبصورت طریقے نال پیش کر کے لوگ اندیتو جدہ مرکز بنے رہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ہم یہاں پر پرفارم کر پائے اتنے اچھے فیسٹیول میں کل کے واقعے کے بعد بھی لوگوں کا ریسپونس یہاں پہ بہت اچھا رہا اس کو کرنے کے لئے ہم نے بہت ڈیٹیل میں کام کیا تھا جب شروعات کی تھی ہر ایک چیز اس سے مطلب جو بھی ڈیلیٹشن تھا جن چیزوں کا بھی وہ ہسٹری ہو سکتی ہے کاؤسٹیومز ہو سکتی ہے پروپٹیز ہو سکتی ہے ہر چیز کو لے کر ہم نے بہت ڈیٹیلنگ میں میم کے ساتھ کام کیا تھا پاکستان میں جب آنا تھا تو ہم اردو میں یہ پروڈکشن کر رہے تھے ہم نے اس لینگویج یہ لینگویج بولنے والی نہیں ہوں تو مجھے بہت زیادہ اس میں بھی کام کرنا پڑا انڈرامیج انڈیا دے اداکارہ انڈیا دے حالات دے خوبصورت اکاسی کی تھی انڈرامیج اٹھارہ سو ستونجہ دے حالات کو خوبصورت ریکنال پیش کی تا گیا اداکارہ نے بڑی بین اتنال اپنے اپنے کردار نبھائے محمد جعوید غفاری روحی ٹی وی لاہور